اور اسی لئے انشان کی سکل ہر طرح کی ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پیغمبر آدم علیہ السلام کو بنایا اور چالیس دنوں کے لئے چھوڑ دیا کسی روایت میں چالیس سال آتا ہے پریشتوں نے اسے دیکھنے کے لئے آتے تھے ابلیت بھی آتا پیر سے پتلوں کو ٹھوکر مارتا اور کہتا ہے میں تم پر غالب آیا تو مجھے حقاہ اللہ کر دوں گا اور اگر تم میرے حاکم من گیا تو میں تیری نہ فرمانی کروں گا اس بات کو ابلیس بردود نے اور کینے میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام کے پتلوں کو مبارک پر تھک دیا اور تھک کر حضرت آدم علیہ السلام کو ناف مبارک پر پری اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس جگہ سے مٹی نکال کر اسے مٹی کو کتہ بناو تو اس کی سیطان سیطانی تھک سے مٹی سے ملی مٹی کو کتہ بنا دیا گیا یہ کتہ آدمی سے مانوس ہے چونکہ مٹی حضرت آدم علیہ السلام کی ہے اور گندہ اسی لئے ہے کہ تھک سیطان کی ہے رات کو جاگتا اسی لئے ہے کہ ہاتھ اس کے جبرائیل علیہ السلام کے لگے ہیں جب وہ مٹی مجبوط ہو گیا اور سکر ٹھکرے ہو کی طرح آواز کرنے لگا جب آدم علیہ السلام کا پتلہ پکا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان میں روح پھکنے کا ارادہ فرمائے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جیسے ہی میں آدم علیہ السلام کو روح پھکنے تب سب ساجدہ کرنا ہی ساجدہ تاجیم تھا اس سے ساجدہ کا حکم اللہ تعالیٰ نے اس لئے دیا کہ سب کو پتا چلے گی آدم علیہ السلام کی حصیت فرستوں سے اور جنوں سے زیادہ ہے جب روح پھکی تو سر میں داخل ہوئی اور آدم علیہ السلام وہ چھک آئے تو فرستوں نے کہا کہ اب کہیے الحمدللہ یعنی تمام طریقے اور شکر اللہ ہی کے لئے ہے اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رحمت رب مجھ پر تیرے رب کا فرمایا اب روح آنکھ میں داخل ہوئی تو آدم علیہ السلام جنت کے پھولوں کو دیکھنے لگا جب روح پیٹ میں گئی تو وہ بھوک مصرد ہوئی جب روح پیر میں گئی تو